آج کے ویڈیو میں بات کر رہے ہیں نقلی بخات کس طریقے سے لائے جائے اس کے لیے آپ کو بے حد آساد نسکہ بتا رہو آپ کو چاہیے ہوگی اس کے لیے پیاج ہر گھر میں یوز ہوتی ہے پیاج آپ کو ایک پیاج کا یہ لے لے رہا ہے پیس اور اس کو آپ کو کاٹ رہا ہے لیکن سلائس میں جس طریقے سے سلات کے لیے کاٹی جاتی ہے پیاج دونوں طرف سے چھیل کر پھر بیچ میں سے پیسے اس میں کاٹ لے سلائس بنا لے اس کی اور اس کے بعد میں رات کو جب آپ سونے جاتے ہیں تو اسی بکت پیاج کی جو سلائس آپ نے کاٹی ہے وہ تاجی ہی کاٹے اسی ٹائم پر کاٹے اور ان کو دونوں اپنی کانک جو آپ کے ہاتھ کے بیچ میں کانک ہوتی ہے اس کانک میں دونوں طرف ایک ایک سلائس کو رکھ لیں اور سو جائے صبح آپ کو بہک کر بکھار ملے گا یہ بہت اجبایا ہوگا پرانا رسکہ ہے اس کو آپ بے فکر ہو کر کریں آپ کو سو پرٹیسٹ فائدہ کرے گا یعنی بکھار آپ کو آ جائے گا دنسل طور پر تو دوستو اس کا اپیوک کرنے کے لئے کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں جیسے آپ کی جو پیاج کی سلائس آپ نے کانک میں رکھی ہے وہ گندہ نہیں چاہیے یعنی کروٹ لیتے سوائے یا کسی اور طریقے سے آپ اس کو گرا دے یعنی وہ گل جائے دیچے تو آپ کو سائد اتنا فائدہ نہیں ہو پائے گا اس کے لئے بیشت یہ کہ کسی کپڑے کی سائیتہ سے آپ اس کو باندھ لیں تاکہ وہ کانک چھوڑ کر ادھر ادھر نہ گریں یا پھر آپ اس کو ٹیپ بغیرہ سے چھپکا سکتے جیسے بھی آپ کچھ اس طریقی بہوستہ کر لیں کہ وہ رات بر آپ کی کانک سے چھپکی رہے دیچے نہ گریں یا نکل نہ جائے بس اتنا آپ کو بسید دیان لکھنا ہے اس چیز میں سو پرتیسط آپ کو مخار تیج جائے گا اور اس کا اثر لگمک ارتالیس گھنٹے تک رہے گا اس کا پریوک کر کے آپ کم سے کم دو دن کے لیے اپنے سکول یا کام سے بچ سکتے ہیں لیکن اس چیز کا بسید دیان لکھیں کہ اس کا جاندہ ماترہ میں پریوک نہیں کرنا ہے مہینے دو مہینے میں ایک دو بار کر لیا اتنا سپیسی ایک تھی اس سے جادہ آپ اپیوک کریں گے تو نسچر طور پر آپ کو کوئی نکسانٹ ہو سکتا ہے